اسلام علیکم ناظرین دوان ٹی وی سے میں ہوں تمرکبال ناظرین آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے اس کی وجہ یہ کہ اصل میں آپ کو بتانا یہ ہے آج کی ویڈیو سے کہ آپ کا پیسہ یعنی عوام کا پیسہ اصل میں کہاں استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے عوام کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کس طرح سے جو یہ پروجیکٹ کیے جاتے ہیں جیسے کہ ابھی میرے بیش آپ ڈیرہ جات کا ایک پروجیکٹ تھا جیرہ جات کمیونٹی سنٹر بنایا گیا تھا عوام کے لیے ان کے فائدے کے لیے تو آہیں صرف آپ کو وزر کراتے ہیں سب سے پہلے آپ کی نظر بڑھتی ہے جیسے ہی آپ یہاں آتے ہیں اس وقت میں حق نواز پاک میں موجود ہوں یہاں پہ ڈیرہ جات لکھا ہوا تھا لیکن ابھی نہیں لکھا ہوا اس کے اوپر جو ہے وہ اردو میں لکھا گیا تھا اردو کے ڈیجٹ میں اور نیچے جو ہے وہ انگلیش میں لکھا گیا تھا تو اردو کے مکمل طور پر جو ڈیجٹس ہیں وہ غائب ہیں خواہ وہ آندھی سے اڑ گئے ہیں یا وڈیور کس چس سے کوئی پتہ نہیں اور نیچے کے جو تین چار ڈیجٹس اور ہیں یہ بھی غائب ہیں تو ناظرین اس بات کو یاد رکھئے گا کہ یہ سٹیل کے ڈیجٹس ہیں ہزاروں روپے کے ہیں اور لاکھوں روپے اس پہ خالی ڈسپلے کے اوپر بھی لگائے گئے تھے تو ابھی تک ان کے عمل کے مطابق کے بھئی ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اصل میں یہ جو پارٹس ہیں اس کے یہ ڈیجٹس ہیں کہاں ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ علی امین خان گنڈا پور اور عمر امین گنڈا پور جو کہ سٹی میئر ہیں انہوں نے اس کی اناؤگریشن کی تھی اور اناؤگریشن کے بعد آج آپ کو ذرے اس کا وزٹ داتے ہیں کہ اندر کتنے لوگ مجود ہیں اور کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو جیسے ہی آپ اس میں انٹر ہوتے ہیں تو لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ وزٹ رومز ہیں تو میں آپ کو لیفٹ سائٹ کے وزٹ رومز کا وزٹ کروا دیتا ہوں تو اس وقت سارے وزٹ رومز کو تالہ لگا ہوئے اب تالہ لگا ہوئے اس کے سنگھ کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بقاعدہ طور پہ تالہ لگا ہوئے خیر وداوت فردہ لیلے آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں یہ جالوں کی صورتحال سے آپ جالے دیکھ رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ یہ استعمال نہیں ہوئے تو یہ اس وقت استعمال کے قابل بھی نہیں ہے سنگھ بھی مکمل طور پہ ورکنگ پوزیشن میں نہیں ہے اور ٹوٹیاں بھی اس میں نہیں ہیں یا لگائی نہیں گئی تھی یا غائب کر دی گئی ہیں تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری جو دیراجات کمیونیٹ سینٹر ہے اس کی رائٹ سائٹ پہ کیا ہے تو سب سے پہلے یہ سٹیرز اوپر جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو اوپر لے کر چلتے ہیں آپ کو ہال میں لے کر جاؤں گا انٹرسٹنگ بات ہیں ذرا وہاں پہ پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اصل میں یہ اوپر اس کا جو پریس گیلری بنائی گئی تھی اس کا سب سے پہلے وزٹ کرا دیتے ہیں یہ پریس گیلری ہے یہاں پہ ہونا یہ تھا کہ یہاں پہ جو میڈیا کے لوگ بیٹھیں گے اور سامنے ایوینٹ ہو رہا ہوگا تو وہ اس کی کوریش کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے تو یہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں صورتحال اس وقت ردی کی صورتحال آپ کو نظر آرہی ہے کوئی بھی چیز ورکنگ پوزیشن میں نہیں ہے یہاں صرف ردی ہے تو خیر آپ کو نیچے لے کر چلتے ہیں جو انٹرسٹنگ باتیں ہیں وہ یہاں پہ ہیں یہاں پہ خیر آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ ردی کی صورتحال ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر لاکھوں کے بل لگے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیجٹ پڑے میں ہیں یہ چلیں ہمیں مل گئے ہیں ویسے اور تو کسی کو نہیں ملے یہ صورتحال ہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس وقت قابل استعمال نہیں ہیں اور ان کا عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آئیں آپ کو نیچے لے کر چلتے ہیں ذرا کمیونٹی سینٹر کا جو مین ہول ہے جو ہول بنایا گیا تھا اس کا ذرا وزٹ کراتے ہیں تو جی مین ہول آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں کہ یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پہ مختلف مشاعرے ہو سکتے ہیں آپ یعنی عوام یہاں پہ اپنے ایونٹس ارگنائز کر سکتی ہے اور یہاں پہ لائیبریری بھی موجود ہے تو لائیبریری سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں یہ لائیبریری ہے نظرین چند کتابیں یہاں پہ موجود ہیں اور چند رسالے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لاکھوں کروڑوں روپے اس پروجیکٹ پہ خرچ ہوئے ہیں یہ شیشہ توڑا گیا ہے اور اس کی سپورٹ کے لیے یہاں پہ ٹیبل لگا دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جب یہ شیشہ ٹوٹا ہوا ہے بقاعدہ تو اس کی ظاہر ہے یہاں پہ چوکیدار نہیں ہوگا جس وجہ سے یہ شیشہ ٹوٹا ہے اور عوام کا اس میں جتنا پیسہ انویسٹ ہوئے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ ایک پینفلیکس بہت بڑا نظر آ رہا ہوگا دیرہ جاد کمیونی سینٹر کا اس کے نیچے جو تصویریں لگائی گئی ہیں اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کا ویجن یہ تھا کہ اس کو اس طرح بنایا جائے لیکن آج اس کو کس طرح سے منٹین کیا جا رہا ہے اس کی صورتحال آپ نے دیکھ لی اور یہ شیشہ جس طرح سے ٹوٹا ہوا ہے خیر مزید آپ کو اوڈیٹ کراتے ہیں یہاں پہ کیا صورتحال ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ بھی چند کرسیاں موجود ہیں اور باقی کچھ نہیں ہے صرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بلڈنگ بنا کے کروڑوں روپے عوام کا خرش کر دیا گیا ہے لیکن اس کا فلحال عوام اس سے کچھ بھی مستفید نہیں ہو رہی تو ایک آپ کو اخبارات کے حوالے سے میں انفرمیشن دیتا ہے چلوں کہ یہ جو اخبار ہیں یہ ڈیلی بنیاد پہ یہاں پہ نہیں آ رہے اس کا دیکھتے ہیں کہ آخر یہ اخبار کی کیا صورتحال ہے ستائیس جون کا نظرین اخبار یہاں پہ پڑا ہوئے اس کے بعد فلحال اخبار نہیں آیا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ بقاعدہ اس کے بلڈ سپینڈنگ ہے یہ ستائیس جون کا اخبار ہے اور یہاں پہ ابھی تک کسی قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے تو ایک شہری بھی موجود ہے ان سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم سر علیکم سلام کیسے آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ٹھیک سر آپ یہاں بک پڑھنے آئے میں سر ریائشی بھی ہوا سر یہاں پہ تو لیکن اخبار کا بلی نہیں ادا کیا جاتا ہے یہاں تو نئے اخبار نہیں آتا بس میں کچھ ٹیم پاس کرنے گا مجھے واپس چلے جائیں گے خالی آت چلے جائیں گے نہ پڑھیں گے نہ کچھ خالی آت چلے جائیں گے سر عوام کا کروڑ روپیہ یہاں پہ انویسٹ ہوئے لیکن عوام کو فائدہ ہو رہے ہیں نہیں فائدہ ہو رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس گورنمنٹ کو ناظین جب یہ بنایا گیا تھا تو خاص طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پہ جتنے بھی جو ڈیر اسمیل خان کے نمبر جو آرٹسٹ ہیں جو پینٹرز ہیں ان کی بڑی بڑی پینٹنگز جو ہیں یہاں پہ آویزہ کی جائیں گی دیواروں پہ لگائی جائیں گے لیکن وہ نہیں لگائی گئی اب پتہ نہیں کازوں میں لگ گئی ہوگی یہاں پہ جتنے بھی جو دروازیں ہیں کسی کی بھی چابی نہیں ہیں کسی کا لاک ٹھیک نہیں ہے اور ناظین دوسری بات یہ کہ یہاں پہ نہ کوئی سولر سسٹم لگایا گیا ہے لائٹ کے حوالے سے اس وقت پسینے سے میری حالت بری ہے اور یہاں پہ کوئی کیسے آ کے پڑ سکتا ہے تو پہلے تو یہاں کتابیں صرف دو دار ٹھا رہی ہیں انہیں اس کی پڑی بھی ہیں ناظین یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو سٹاف موجود ہے وہ صرف وصرف لائبریری ڈیپارٹمنٹ کا سٹاف موجود ہے اور ان کے پاس بھی کوئی ایسا رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈیویلپ کر سکیں یا اس کوئی ایونٹ کر سکیں تو یہ ایونٹ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ کوئی انچارج اس وقت موجود نہیں ہے چوکہ ادار موجود نہیں ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اگر کوئی ایونٹ ارگنائز کرنا ہے یہاں پہ یہ آپ کے لئے بنایا گیا تھا تو آپ کو نہیں پتا آپ نے کہاں سے این او سی لینی ہے کس سے اجازت لینی ہے اس کے پروسس کا کسی کو کچھ نہیں پتا تو کسی بھی طرح کی یہاں پہ سہولیات نہیں جی جا رہی سہولیات اگر لی گئی ہیں تو صرف اس کو بنانے کے اوپر ٹھیک اداروں نے لی اداروں نے لی کمیشن ایجنٹس نے لی مختلف صورتوں میں اس کے پیسے جو ہے وہ لوگوں نے لیے لیکن عوام کو اس سر کیا کیا گیا دیا کیا گیا وہ ہم نے آپ کو آج کے اس ویلوگ میں دکھا دیا مزید ہم کوشش کریں گے لیکن ہم ان سے ٹائم لے کے ان کا موقع ضرور لے کے آپ تک پہنچائیں گے اب تک ریپورٹس اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا شکریہ